بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس جس کا ہمارا ٹاپک ہے ڈے لِرے�ĩشن کریکٹرز جیسے کی نام سے ڈہائی بگھرے دی بر دی rozum جیسے نیچے پڑھتے ہیں ان جی دی بی بیسٹ ڈے لی ٹاپ چنکہ کریکٹرز ڈے لی ٹاپ چنکہ کریکٹرز ڈی ٹائپ آف ویڈری بھل ڈی ٹاپ او فیری بھلے ڈی ٹاپ چنپ کی تجنے کرنے کے لیے جی ڈو بھی بیسک میں استعمال ہوتے ہیں%. پالونگ ڈائپ ڈیکلیرئیسن کریکٹرز опять ڈیکنائیٹین جی ڈو بیسک میں نیچے جو ہو اگر dude TOM´s کریکٹر ہیں وہ empower شنگ میں پیچانے جاتے ہیں یعنی یہ چار کریکٹر ہم استعمال کریں گے ویریبل کو ڈیکلیر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پرین پر حیث کریکٹر ہے ڈالر سائن یہ کس قسم کے ویریابل کو ڈگلیئر کرنے کے لیے استعمال ہوگا وہ سٹنگ ٹائپ آف ویریابل کو ڈگلیئر کرنے کے استعمال ہوگا جیسے کہ یہاں اگزامپل میں دیا ہوئے نیم ڈالر یہ ایک ویریابل کا نام ہے لیکن یہاں پر یہ ٹائبنگ مسٹیک ہے این اے ایم ہی نہیں ہوگا صرف این اے ایم ہوگا کیونکہ این اے ایم ہی جو ہے وہ ایک ہم نے کمانڈ پڑی جی ڈو بیسک میں پیشری لیکچرز میں کہ نیم کمانڈ استعمال ہوتی کسی بھی فائل کا نام تبدیل کرنے کے لیے نیم کمانڈ استعمال ہوتی ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ کیونکہ ریزر ورڈ ہے ریزر ورڈ کو کسی بھی ویریابل کا نام آسائن کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے لہذا یہ فارمٹنگ مسٹیک ہے ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پر ای غلط اس نے دیا اور صرف نیم تک ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈالر سائن یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ یہ جب ہم ویریابل کے نام کے ساتھ ڈالر سائن لگا دیں گے تو وہ کون سا ویریابل بن جائے گا سٹرنگ ویریابل بن جائے گا آگے یہاں بتا رہا ہے کہ میموری ریکوائیڈ کہ آپ جب سٹرنگ ٹائپ ویریابل ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو میموری میں کتنی جگہ اس کے لیے اس محسوس ہوگی تو اس کے لیے سٹرنگ لیند دیکھیں پی سی بیسک یا جی لگلی بیسک میں یہاں دیکھیں ہم ایک ویریابل لیتے ہیں جیسے این اے ایم این اے این ہی نہیں لیں گے کیونکہ وہ کمانڈ ہے اس کے اندرہ ہم سٹور کروا دیتے ہیں یہ جو بھی ویلی سٹور کرانی ہوتی ہے سٹرنگ ویریابل میں وہ ہم انورٹیڈ کوم میں دیتے ہیں اور اسے سٹرنگ کونسٹرنٹ کہتے ہیں جیسے کہ ہمیں کہتا ہوں ویلکم ٹو جی دو بیو بیسک ٹھیک ہے اینٹر کر دیا اس کا مطلب ہے اس نے اس ویلیو کو اس ویریابل میں این اے ایم ڈالر نام کے ویریابل میں جو کہ سٹرنگ ویریابل اس میں یہ ویلیو کو سٹور کروا دیا اور اتنی ہی میموری جو ہے میموری میں ریزر ہو جائے گی جتنا بڑا یہ سٹرنگ ویلی سٹرنگ کونسٹرنٹ ہم نے سٹور کروایا اب اس ویلیو کو میں پرنٹ کروا گیا اگر دیکھوں جو میموری میں سٹور ہوئی ہے تو کسی بھی ویریابل کی ویلیو کو سکرنگ پرنٹ کروا کے دیکھنا ہوتا کمانڈ ہمیں پتا ہے پرنٹ اور آگے پرنٹ کے نام سامنے اس کا ویریابل کا نام لکھ دیتے ہیں این ایم ڈالر یعنی سٹرنگ ٹائپ ویریابل اینٹر کریں گے تو جو ویلیو اس ویریابل میں سٹور ہوئی تھی اس نے اس میں فوری طور پر پرنٹ کروا دی تو یہ تھا سٹرنگ ویریابل کو کیسے ہم ڈیکلیر کرتے ہیں ڈالر سین کے ساتھ اور اس کو ہم نے پرنٹ کروا کے بھی دیکھ لیا اب ہم نیکسٹ ٹائپ ڈیکلیرشن کریکٹر کی طرف آتے ہیں نیکسٹ یہاں پر ٹائپ ڈیکلیرشن ہے کریکٹر پرسنٹ سائن پرسنٹ سائن کس لیے استعمال ہوتا ہے انٹیجر ویریابل کو ڈیکلیر کرنے کے لیے اور یہاں اگزامپل میں دیکھیں اس نے مارس کے نام کا ایک ویریابل نیم لیا ہوئے اور اس کے ساتھ پرسنٹ سائن لگایا ہے یعنی مارس کو اگر آپ نے انٹیجر ویریابل ڈیکلیر کرنا تو اس کے ساتھ پرسنٹ سائن لگا دیں گے اور اس کے لیے کتنی بائٹس کی میموری میں ہم سٹور کروائیں گے ٹو بائٹس اس کے لیے رضیر ہوں گی ٹھیک ہے اس کو ہم پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں ٹو بائٹس جو ہوتی ہیں ٹو بائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سکسٹین بیٹس ٹھیک ہے تو سکسٹین بیٹس کا مطلب کیا ہوا کہ سکسٹین بیٹس کو جب ہم کنورٹ کرواتے ہیں اگر ساری کی ساری ون بائنری نمبر میں استعمال ہوں تو ون ساری ہوں تو میکسیموم ویلیو آ جاتی ہے اس میں میکسیموم کتنا بڑا نمبر ہم سٹور کروائے سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں دیکھیں یہ گوگل میں ہم نے جا کے کنورٹ کروایا ہے پینسٹ ہزار پینسو پینٹس کو بائنری میں اگر ہم آٹھ یہ دیکھیں سولہ بیٹس ہیں ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ نو دس گیرہ بارہ تیلہ سولہ بیٹس ہیں اور وہ سب کی سب اگر وان ہو بائنری میں اس کو جب ہم ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے تو ہمیں ریزرٹ میں ملتا ہے پینسٹ ہزار پانچ سو پینٹس اس کا مطلب وہ پینسٹ ہزار پانچ سو پینٹس تک نمبر جو ہے وہ انٹیجر ویریبل میں ہم سٹور کروا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جیلو بی بیسک میں یا پی سی بیسک میں جاتے ہیں اور میں ایک ویریبل لیتا ہوں جیسے کہ یہاں وہ اس نے مارس کے نام سے لیا مارس اور اس کے اندر میں ویریبل کنوان selected ایک بیوٹ سٹور پہ انکتہ ہیں ایک گلاس پانی آسکتا ہے تو آپ اگر دو ایک گلاس سے زیادہ پانی ڈالیں گے تو جتنا اکسٹرہ پانی ڈالیں گے تو اور فلو کر گر جائے گا تو یہاں پر بھی کیونکہ اس کے لئے ڈو پائٹ سے ڈیزارو ہیں تو اس میں ڈیسیمل کا میکسیم نمبر مان رہا ہے پینسے ڈیزار پانس سو پہنتیس لیکن اس کے اندر جو پینسے ڈیزار پانس سو پہنتیس ہے اس کو اگر ہم ہاف کریں تو ہاف کیا بنے گا ہاف میں آپ کو دکھا دیکھا پینسے ڈیزار پانس سو پہنتیس ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو تو یہ ہمارے پاس نمبر بن رہا ہے بتیس ڈیزار سات سو سٹھ سٹھ ٹھیک ہے یہ اس کا ہاف بن رہا ہے تو اس کی اندر کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ انٹیزار میں ہاف cognitive جلا کو Cook اور ہاف نیگٹیو نمبر weight پینسے کا بتیس آپ سارسٹھ نمبر سٹھ سٹھ کروا سکتے ہیں اور پوزٹیو نیگٹیو بھی بتیس آپ سارسو سٹھ 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 کروا سکتے ہیں آئدہ پوزٹین آئدہ پوٹسن اس کے لئے استعمال ہو گا کنble Power our ایدائی نمبر کے کا ایدائی ونے یابقی اس کو دوبارہ سٹور کروانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں مارکس اور پرسنٹ اس ایکل ٹو بتیس ہزار سات سو اٹھ سٹھ فرزم پر میں اٹھ سٹھ سکسٹی ایٹ سٹور کرانے کی کوشش کرتا ہوں سوری اس نے کہا دے ہے یق prank یعنی یہ اس سے اس نمبر سے بڑے نمبر بان رہا ہے جب میں اس کو سٹیکسٹی سٹور کر رہوں گا تو سٹیکسٹی سٹور کر لیگا مارکس پرسن سائن انٹیجر ویریبی کے لیے اس ایکل ٹو بھٹیس ہزار سامسو سارٹ سٹ یا سٹی سٹی س obesity تھرٹیڈو ڈو تھاؤنڈ سیون ہہنڈ سٹی سٹی سیم ser sells اس میں سٹور کرائیں گے تو یہ سے سٹور کر لے گا اس سے بڑا نمبر یہاں 68 تھا وہ اس نے سٹور نہیں کیا اسی طرح نیگٹیو میں بھی یہ مارکس کو ایک اور ویریبل لے لیتے ہیں اس کے اندر اس کو پرسنٹ سائن لگا کے اس کو انٹیجر ویریبل ڈکلیئر دکھتے ہیں اور اس میں نیگٹیو نمبر میں سٹور کراتا ہوں 32000 768 سٹور کرانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے نیگٹیو میں وہ نمبر لے جائے گا لیکن پوزٹیو میں وہ نمبر سٹور نہیں کروا سکتا ٹھیک ہے تو نیگٹیو میں کیونکہ چھوٹا نمبر ہوتا ہے اس لیے وہ سٹور کرا لے گا تو نیگٹیو بتیس ازار سات سو سسٹی سیمم اسے بڑا نمبر سٹور کراتے ہیں فرزیمپل تو یہاں پر یہ سنتیکس ہی رکھ دے دیتا ہے پرسنٹ از ایکل تو نیگٹیو بتیس سات سو ستر کو نمبر سٹور کر رہا ہے تو یہاں آورپلو دے رہا ہے ٹھیک ہے تو مائنس دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ہم کہاں تک یہ سٹور کر سکتا ہے ہاں آف نمبر نیگٹیو میں پوزٹیو میں تو وہ بتیس سات سو سٹ سٹ سے بڑا نمبر سٹور نہیں کر رہا تو او ایم پرسنٹ از ایکل تو نیگٹیو بتیس سزار سات سو انہتر بھی سٹور کر رہا ہے یعنی سکسٹی ایٹ تک بتیس سات سو سٹ تک یہ سٹور کرے گا اور پوزٹیو میں بتیس سات سو سٹ 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 سٹور کر رہا ہے اگر یہ ملا ہے تو ایم پینس سٹی سزار پانس سو ٹیانتیس بن جاتا ہے یعنی نیگٹیو میں تھرٹی ٹو تھاؤن سیور انہتر سکٹی ایٹ تک آپ سٹور کروا سکتے ہیں اور پوزٹیو میں تھرٹی ٹو تھاؤن سیور انہتر سکٹی سیون تک سٹور کروا سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک تو یہ بھی چیز یہ پتہ لگا کہ ہم نے جب اگر انٹیجر ویریبل کو ڈیکلیئر کرنا ہے تو اس کے لئے پرسنٹ سائن استعمال کریں گے اور اس میں میکسیمم ویلی تو بیسے تو پیسے جہزار پانس سو پیتیس بانتی ہے دو بائٹس کی کوب اس کے لئے دو بائٹس ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر جو انٹیجر ٹائپ او ڈیٹا ہوتا ہے اس میں نیگٹیو نمبر بھی سٹور کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیگٹیو نمبر جو ہے وہ 32768 تک سٹور کروا سکتے ہیں اور پوزٹیو نمبر 32767 تک آپ سٹور کروا سکتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ لگی اگر اس سے بڑا نمبر ہم سٹور کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر 69 اور یہاں پر 68 تو اوور فلو کا آپ کو میسج مل جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آپ نے 68 پر اوور فلو ملا اور یہاں پر آپ کو 69 پر اوور فلو ملا تو یہاں 32768 یا 32768 تک سٹور کروا سکیں گے نیگٹیو نمبر اور پوزٹیو نمبر اسی طرح ٹھیک ہے تو اب ہم نیکسٹ ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر پر آتے ہیں تو نیکسٹ ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر کونسا ہے سائن ایف ایکس ایلمینیشن ہے یہ کس لیے یوز ہوگا ہے سنگل پریسیجن ویریبل کے لیے اور یہاں پر اس نے اگزمپل میں دیا ہوئا ہے اب ای بی جی ایک ویریبل کا نام ہے اور اس کے ساتھ سنگل پریسیجن سائن لگا دیا اس کے لیے فور بائٹ سے ضرب ہوں گی لیکن یہاں پر ساتھ ستھ ہم نے یہ بھی لان کیا تھا کہ یہ سی ایڈ ڈیجٹ تک کا ڈیٹا سٹور کروا سکتا ہے ٹھیک ہے فور بائٹ سے اس کے لیے ہوں گی لیکن یہ سی ایڈ ڈیجٹ سے بڑا ڈیٹا سٹور نہیں کروا سکتا وہ ہم ابھی ابھی دیکھتے ہیں جس کو یہاں پر اگزمپل میں جا کے تو سی ایڈ ڈیجٹ کر کے سکرین کلیئر کروا لیتا ہوں اور میں ایک ویریبل لیتا ہوں جیسے یہاں پر اے بی جی اس نے لیا ہے اور اس کے ساتھ سائن اپس کلیمنیشن لگایا ہے اور ایک نمبر میں اس میں سٹور کرواتا ہوں جو کہ سی ایڈ ڈیجٹ سے بڑا ہوگا تو اپ کو پتا کر جائے گا بھی اور یہ سنگل پریسیجن کی پروپرٹی ہوتی کہ یہ فریکشنل پارٹ والے نمبر بھی سٹور کر سکتا جبکہ جو ہے انٹیجر ٹائپ آف ویریبل وہ فریکشنل پارٹ والے نمبر کو سٹور نہیں کروا سکتا تو ہم میں نے یہ آٹھ ساتھ ڈیجٹ سے بڑا نمبر لے لی ہے یہ ایک اور لے لیتے ہیں یہاں پر ساتھ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے کتن ڈیجٹ ہوگئے ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ اب انٹر کرتے ہیں اوکے میسج تو آگیا ہے لیکن ایکچولی ویریبل میں جا کے نمبر کتنا بڑا سٹور ہوا ہمیں پتا کیسے لگے گا جب میں اس ویریبل کو سکرین پر پرنٹ کرواؤں گا پرنٹ اے بی جی اور اس کو ویریبل پرنٹ کی کمانڈ دی اور اس کے سامنے ویریبل کا نام لگتی ہے اس سے کیا ہوگا تو اے بی جی ویریبل میں جو ویلی سٹور ہوئی ہے وہ سامنے سکرین پر اگلی لائن میں پرنٹ ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں کتنے ڈیجٹ اس نے ڈسپلی کروائیں ایک دو تین چار پانچ ساتھ تو یہاں آٹھ ڈیجٹ تھے لیکن سٹور کتنے ہوئے ساٹھ ڈیجٹ سٹور ہوئے لیکن آخری ڈیجٹ جو ہے وہ راؤنڈ آف ہو گیا کیونکہ پانچ کے بعد جو نمبر آرہا تھا وہ پانچ سے پانچ چار سے پانچ سے بڑا تھا لہذا اس نے اس کو راؤنڈ آف کیا اور یہ پانچ کے بجائے یہ چھے بن گیا ٹھیک ہے یہ راؤنڈ آف ہو گیا تو اس طرح سے اگر آپ نے سیون ڈیجٹ تک کا نمبر اگر سٹور کروانا ہے میموری میں تو پھر آپ سنگل پریسیجن ویریبل ڈیکلیئر کروائیں گے اور اس کے لئے سائن اف ایکس کلمنیشن آپ یوز کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے بڑا نمبر ہوگا تو اس کو سٹور نہیں کرے گا یعنی آٹھ ڈیجٹ تک کا آپ کرواتے ہیں تو اس آٹھ مر ڈیجٹ جو ہے وہ اگر وہ راؤنڈ آف ہو رہا ہوگا تو راؤنڈ آف ہو جائے گا ادھر ویس راؤنڈ آف نہیں ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ویریبل ہے ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر ہے وہ کونسا ہے وہ ہے ڈبل پریسیجن ٹھیک ہے یہ سائن اس ڈیکلیریشن کو ہم کہتے ہیں اس ڈیکلیریشن کریکٹر کو ہم کہتے ہیں نمبر سائن یا اس کو ہیچ بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کس لییوز ہوتا ہے ڈبل پریسیجن ویریبل کے لیے اور یہاں پر ایکجامپل کے طور پر ایک ویریبل لیا ہے جس کا نام اس نے ایریا رکھا اور اس کے ساتھ یہ سائن لگا دے جس سے یہ ویریبل جو ہے وہ ڈبل پریسیجن ویریبل ہو گیا اور اس کے اندر آپ آٹھ بائٹ سے اس کے لیے میموری میں ریزیر ہوں گی لیکن ہم نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا تھا میں نے خود دیکھا ہے کہ اس میں میکسیمم آپ سولہ یا سترہ ڈیجٹ سے بڑا نمبر سٹور نہیں کروا سکتے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا نمبر یہ سٹور کروا سکتا ہے اور اس کو ہم کیسے کریں گے پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں آئے یہاں پر میں ایریا کے نام سے ویریبل ڈیکلیئر کرتا ہوں ایریا اور اس کے ساتھ سائن لے دیا ہے یہ ہے سائن یا نمبر سائن اور اس میں ایک نمبر ہم سٹور کرواتے ہیں جس میں نمبر آف ڈیجٹ ہم سترہ تک دے دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ یہ اٹھارہ دے دیتے ہیں اور یہ بھی اس کی اندھگی پروپرٹی ہے یہ فریکشنل پارٹ والے نمبر کو سٹور کروا سکتا ہے اب اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں کتنے ڈیجٹس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہاتھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ہننیس ڈیجٹ کا نمبر ہے اس کو ہم سٹور کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے جیسے انٹر کی میں نے پریس کی تو اوکے میسج آگیا اس نے اس کو سٹور تو کیا لیکن کتنے ڈیجٹس تک سٹور کیا ہم اس کو اس ویریبل کو ہم پرنٹ کروا کے دیتے ہیں سکرین پر اس کی ویلیو کو تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے ڈیجٹس کو سٹور کروایا پرنٹ کرواتے ہیں پرنٹ ایریا اور اس کے ساتھ ہیس سائن نے دے دیا اب اس ویریبل کو اس کے اندر جو ویلیو پڑی ہے ایریا ہیس سائن کے ساتھ اب اس کے اندر جو ویلیو پڑی ہے اس ویریبل کے اندر میموری میں وہ آپ کو ڈسپلی کر دے گا انٹر کی پریس کرتے ہیں تو اگلی لائن میں آگئے ہیں اب دیکھیں کتنے ڈیجٹس یہاں پر وہ ڈسپلی کروا رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اندرہ سولہ تو سولہ ڈیجٹس تک کروا سکتا ہے اور جو ستروںہ نمبر ہوگا سیمٹینتھ نمبر ہوگا اس کو راؤنڈ آف کر دے گا تو یہاں پر دیکھیں ڈیسیمل پائنٹ کے بعد سیمٹینتھ نمبر کون سا تھا لیکن جب اس نے راؤنڈ آف کروانے کی کوشش کی تو آگے جو نمبر آرہا تھا فور کے بعد وہ تری آرہا تھا جو کہ پانچ سے چھوٹا ہے لہذا اس نے اس کو نیکس نمبر میں راؤنڈ آف نہیں کیا بلکہ وہیں پر چھوٹ دیا اگر یہ نمبر یہ والا یہ والا نمبر اگر پانچ سے بڑا ہوتا یا پانچ ہوتا تو پھر یہ نیکس نمبر یہاں پر آجانا تھا چار کے وجہ پانچ آجانا تھا ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے یہ بھی لرم کر لیا کہ اگر ہم ٹائپ ڈیگریڈیشن کریکٹر یہ نمبر سائنگ یا ہیس سائنگ یوز کرتے ہیں ویریبل کے ساتھ تو وہ کون سا ویریبل بن جائے گا وہ ڈبل پسیم ویریبل ڈکلیئر ہو جائے گا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آرٹ بیٹس اس کے لئے میموری میں ریزرگ تو ہوتی ہیں لیکن میکسیمم جو نمبر بڑا آپ اس کے اندر سٹور کروا سکتے ہیں فریکشن پارٹ کے ساتھ یا فریکشن پارٹ کے بغیر بھی تو ٹوٹل سیکسٹین ڈیجٹ تک وہ ڈسپلے کروا سکتا ہے سیونٹین نمبر اگر ہوگا تو وہ ستنوہ نمبر جو ہے وہ راؤنڈ اوف ہو جائے گا اور سیکسٹین نمبر ڈیجٹس ہوگا اس کو وہ راؤنڈ اوف ہو کے آپ کو سکرین پر نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں اب آپ کی یہ چاروں ٹائپ ڈیکلیڈیشن کریکٹر کو ہم نے پریکٹیکل اگزمپل کے ساتھ کر کے دیکھ لیا ہے امید ہے کہ آپ کو ٹائپ ڈیکلیڈیشن کریکٹر سمجھ آگے ہوں گے اور اگر آپ کو سمجھ آگے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بائل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ جو بھی میں نئی ویڈیو ب پہنچتی رہیں اسلام علیکم